سہرہ کی جانب کہہ کہ یہ بڑھنے لگا تارہ چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں ہماری قوم کے بچوں پہ ہی ایمان لے آؤ یہ چودہ نام ان کے موں سے کیا فرفر نکلتے ہیں گراف ایجنسی کے ذریعے سے یہ جشت ریکارڈ کیا جا رہا ہے میں تمام شہرہ اکرام سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائیس میں تشریف نے آئے جناب سلیم مظفر نگری صاحب جناب خورم مظفر نگری صاحب ہمارے سارے شہرہ اکرام تشریف لائے چکے ہیں جو مہمان شہرہ اکرام آپ تشریف لائے چکے ہیں ان میں جناب نایاب اللہوری صاحب جناب فخری میرٹی صاحب جناب زفر آزمی صاحب جناب انجم معروفی صاحب جناب حسن میر پوری صاحب جناب شرر نخوی صاحب جناب سلیم بلغم پوری صاحب جناب منور جلال پوری صاحب جناب خورم مظفر نگری جناب سلیم مظفر نگری اور جناب جنان زفر آبادی یہ شورہ اکرام تشکل آ چکے ہیں لیکن غدیر کی محفل اس وقت تک شروع نہیں کی جاتی جب تک جو لوگ آگے چلے گئے ہوں ان کو واپس نہ بلا لیا جائے جو پیچھے رہ گئے ہوں ان کو آگے نہ بلا لیا جائے جو باہر ہوں ان کو اندر نہ بلا لیا جائے جو کھڑے ہوں ان کو بٹھا نہ لیا جائے جو چھپ ہوں ان سے نعرہ حیدری نہ لگوا لیا جائے یا حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدری اللہ صلی اللہ محمد و علماء لیکن خوابار اور اتر صاحب موجود ہیں مگر یہ دونوں کو کامپنیشن ملائیں گے انشاءاللہ اور یہ جشن بہت کامیابی سے آگے بڑھے گا حضب سابق یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جناب مولانا قلب عباس صاحب سے شروع ہم کا استقبال کرتے ہیں اور اب میں بغیر کسی تمہید کے مجارش کروں گا چونکہ حضرت خدیجہ کے نام کی مسجد ہے بی بی زہرہ حدیثِ قصہ یعنی بزمِ عصمت کی صدارت کرنے والی شہزادیہ کونین کے ذکر سجیشن شروع ہوا ہے تو پھر بی بی زینب کے حوالے سے چار میسرے میں پڑھ کے خطیب کو آواز دیتا ہوں کہ پڑھ کے نحج البلاغہ اور قرآن پڑھ کے نحج البلاغہ اور قرآن لوگ اچھے عدیب ہوتے ہیں تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہمیں خطیب ہوتے ہیں تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہمیں خطیب ہوتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سیب الہسنس آمیر پوری سے بزارش ہے کہ وہ تشریف لیا ہے علی جناب قبلہ و کعبہ مولانا وسیم صاحب سے بزارش ہے وسیم رضوی صاحب امیر دائیس پہ تشریف لیا ہے اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللذی نور قلوبنا بشوائی انوار المحبت العلویہ و جعلنا من المتمسکین بولایت المرتضبیہ اللذی فرض اللہ مودته علی العربیت والعجمیہ والصلاة والسلام علی مبلغِ رسالات الالہیہ مولانا وسیدنا عبی القاسم محمد اللہ حمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت بمنزلت القعبہ اللہ حمد اللہ حمد بے عمر اسلام ختمی مرتبت سرکار دو جہاں تاہا لقب مدسر لقب صاحبِ مایند قعن الحوا جس کے لبحہِ مبارک پر ہمیشہ وحیِ الٰہی کا بہرہ رہا جس کے دروازے پہ ہمیشہ بلبلے صدرہ نشی جبریلِ امین کا نزول ہوتا رہا جس کے ایک ایک کلام اور ایک ایک حرف کا ذمدار خدا ہے وہ نبی آواز دے رہا ہے جو قعبے کی منزلت ہے وہ علی کی منزلت ہے قعبے کی منزلت جو ہے وہ علی کی منزلت ہے اگر کسی کو توبہ و استغفاد کرنا ہے اپنے عمال کو قبول کروانا ہے اگر کسی کو اپنی آخرت کو پرسکون بنانا ہے تو وہ آئے خانہ کعبہ کے پاس توبہ و استغفار کرے کہ یہ گڑ گڑانے کی جگہ ہے یہ توبہ و استغفار کی جگہ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بندہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے پاکیزہ بنا سکتا ہے دوسرے لفظوں میں جو پورا سماج کہتا ہے یعنی حاجی بن کے آتا ہے خانہ کعبہ دروازے دروازے کسی کو حاجی بنانے نہیں جائے گا کسی کو حاجی بننا ہے تو اس کو آنا پڑے گا خانہ کعبہ کے پاس خانہ کعبہ کسی کو حاجی بنانے کے لیے اس کے دروازے پر نہیں جائے گا اے علی تمہاری مندلت وہ ہے جو کعبی کی مندلت ہے اگر کسی کو ایمان کا سرمایہ چاہیے محشر کی شفاعت چاہیے اپنے آمال کی قبولی کی سنت چاہیے تو علی کے پاس آنا ہوگا علی دروازے دروازے جا کے مومن نہیں بنائے وہ اور ہوں گے جو بیعتوں کی بھیک مانگتے ہیں مگر ابو طالب کا لال وہ ہے جو بیعت کی بھیک نہیں مانگتا بلکہ بھیکاریوں کو یہاں پر اتنا دے دیتا ہے کہ وہ کائنات کے بادشاہ بن جاتے ہیں آوگے یہاں سے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں جاؤگے اپنے اپنے نصیب اور اپنے اپنے خلوص کی بنیاد پر لے کے جاؤگے تمہارا جتنا خلوص ہوگا یہ بحر کرم اتنا ہی عطا کرے گا یہ تو بے ذروں کو ابو ذر بنا دیتا ہے یہ تو آتشکدہ فارس کے پجاریوں کو سلمان بنا دیتا ہے سلمان کو منہ حلال بیت کا مسند نشین بنا دیتا ہے یہ تو خطابتوں کا میسمِ تمار بنا دیتا ہے جورتوں کا رشید بنا دیتا ہے سچائیوں کا مقداد بنا دیتا ہے یہ تو وہ ہے یہ تو وہ ہے جو اپنے دروازے پر آنے والوں کو اتنا عطا کر دیتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے کہ عزیز و جنگل کی رہنے والی میمونہ کو اپنے آنگن میں فضہ بنا دیتا ہے یہ بحرِ کرم ہے صفاتِ الٰہیہ کے صفاتِ الٰہیہ کے مظہر کو علی کہتے ہیں کمالاتِ الٰہیہ کے ترجمان کو علی کہتے ہیں عزیزانِ گرامی گلشنِ نبوت و رسالت میں بکھرے ہوئے کمالات اور خصوصیات و فضائلِ کریمہ کو خدا نے جب ایک ذات میں جمع کیا تو اس کا نام رکھا علی ابن ابی طالب خدا جس ذات کو خدا جس ذات کو کلمت اللہِ الْعُلِيَا کی بنیادی روح قرار دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں خدا جس ذات کو یداللہ فوقائدیہم کو اس ذات یداللہ کو علی کہتے ہیں پروردگارِ عالم جس ذات کو و یقع وجہ رب کا دلجلالِ اکول اکرام قرار دیتا ہے اس کا ترجمان بناتا ہے اس آیت کا مزدہ کے وحید بناتا ہے اس ذات کو اس وجہ اللہ کو علی کہتے ہیں یہ وہ ذات ہے عزیزو کہ جب اپنی سنہ اپنی زبان سے کرتا ہے تو آواز دیتا ہے سلمان مجھے پہچان سلمان مجھے پہچان ظاہر سے بات ہے کل ایمان کو پہچاننے کے لیے سلمان کا ایمان چاہیے کل ایمان کو پہچاننا ہے تو سلمان کا ایمان چاہیے خود اپنی زبان سے علی نے اپنا قصیدہ پڑھا ہے خود اپنی زبان سے علی نے اپنے فضائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے سلمان مجھے پہچان میں کون ہوں صاحبِ انبار المباہب لکھتے ہیں کہ ایمان نے آواز دی سلمان مجھے پہچان سلمان آواز دیتے ہیں یا مولائی آواز دیتے ہیں مولائی کائنا سلمان مہی وہ ہوں جس نے نوح کو کشتی میں سوار کیا مہی وہ ہوں جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا مہی وہ ہوں جس نے موسیٰ کو دریائے نیل کے پار کیا انا اللہی اخرجتو عبراہیم امن النار میں ہی وہ ہوں جس نے عبراہیم کو نعرے نمرود سے نکالا انا منادی من مکان قریب قیامت کا مؤسن میں رہوں گا ذرا ایک بابا دیبان سلوات آپ حضرات پڑھتے ہیں انا منادی من مکان قریب قیامت کا مؤسن میں ہوں انا اللہی اجریتو انہارہا انہارالعرض و اغرستو اشجارہا مہی وہ ہوں جس نے زمین پر چشمے اوبالے ہیں مہی وہ ہوں جس نے زمین پر درخت لگائے ہیں انا معلم السلیمان و داود و ذلقرنین میں سلیمان پیغمبر کا استاد ہوں سلمان میں داود پیغمبر کا استاد ہوں سلمان میں ذلقرنین کا استاد ہوں سلمان اور آخر میں امام نے ایک مختصر تھا فقرہ کہا مختصر یہ ہے سلمان انا قدرت اللہ میں اللہ کی طاقت ہوں میرے آقا اپنے ان کمالات کو بیان کرنے کے بعد آپ نے قدرت اللہ کہہ کے توحیدی مزاج کی عابرو و جالی توحیدی مزاج کی عابرو و جالی قدرت اللہ کہہ کے آپ نے بتا دیا یہ سب قوتیں مجھے کسی ذات سے ملی ہیں یہ طاقتیں مجھے کسی ذات سے نصیب ہوئی ہیں علی ساجد ہے مسجود نہیں ہے علی عابد ہے معبود نہیں ہے علی مخلوق ہے خالق نہیں ہے مگر مخلوق بھی ہم جیسی مخلوق نہیں بلکہ ہم بھی مخلوق ہیں علی بھی مخلوق ہیں فرق اتنا ہے وہ آئے ہیں اللہ کو پہچان مانے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے عزیزانِ گرامی خود جب صادقِ آلِ محمد امامِ جعفرِ صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جدِ امجد کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو آواز دیتے ہیں اپنے اصحاب کے درمیان کہ پہچانو میرے جد کو اللہ نے جب آسمان پیدا کیا تو اس کے کناروں پہ لکھا علی ولی اللہ یہ چھتے امام کی حدیث جسے تمام عالمِ اسلام کے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے جب اللہ نے آسمان پیدا کیا تو اس کے کناروں پہ لکھا علی ولی اللہ چاند کے رخصاروں پہ لکھا علی ولی اللہ اور سورج کے ماتھے پہ لکھا علی ولی اللہ تریہ کی لطیف موجوں پہ لکھا علی ولی اللہ سمندروں کی موجوں پہ لکھا علی ولی اللہ سر پر فلک پہاڑوں کی چوٹی پہ لکھا علی ولی اللہ اور یہی نہیں ملائکہ کو پیدا کیا تو ان کے رخصاروں پہ لکھا علی ولی اللہ جب کرسی کو پیدا کیا تو اس کے قبائم پہ لکھا علی ولی اللہ جب اللہ نے چندت کو پیدا کیا تو اس کے دروازے پہ لکھا علی ولی اللہ ہوروں کو پیدا کیا تو ان کی پیشانوں پہ لکھا علی و علی اللہ جب اس نے لوہ محفوظ کو پیدا کیا تو لوہ محفوظ کے سینے پہ لکھا علی و علی و علی و علی اللہ ذرات سے لے کے مجرات تک تو علی ہی علی نظر آ رہا ہے میرے مالک اب زمانے کو نسیری بننے میں کتنی دیر لگے گی اب زمانے کو نسیری بننے میں کتنی دیر لگے گی آواز دے گا میرا خدا میرے علی کو عقل کی نگاہوں سے دیکھو میرے علی کو عقل کی نظر سے دیکھو جب یہ تمام کمالات ہیں تو دیکھو ایسا صاحب کمال سجدہ کس کا کر رہا ہے عبادت کس کی کر رہا ہے سجدہ کس کا کر رہا ہے یہ یاد رہے میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں ایسے صاحب کمال مخلوق جب یہ مخلوق اتنی صاحب کمال ہے تو اس علی کا خالق کتنا باکمال ہوگا پہچانو عزیزانِ گرامی یہی نہیں بلکہ وہ وقت بھی آیا میں عالمِ اہلِ سنت جناب سلیمانِ قندوزی کی یہ نابی المبدد کے مقدمت القتاب کی روایت آپ کے حوالے کروں جس میں پیغمبر میراج پہ جا رہے ہیں ایک مرتبہ ایک ایسی مندل پہ پہنچے جہاں نبی تمہاں ہے غیر مانوس وادی ہے دل گھبرانے لگا اتنے میں پردے سے آواز آئی میرے حبیب اور نزدیک میرے حبیب اور نزدیک ایک مرتبہ میرے پیغمبر کے دل کو سکون ملا آواز دی خدایا تو بول رہا ہے کہ علی بول رہا ہے یہ روایت عالمِ اہلِ سنت جنابِ سلیمانِ قندوزی نقل کرتے ہیں اپنے کتاب جنابِ المبدد کے مقدمت القتاب میں کہ ایک مرتب پلٹ کے خدا نے جواب دیا میرے حبیب غیر مانوس وادی میں آئے ہو تمہارا دل گھبرا رہا تھا غیر مانوس وادی میں آئے ہو تمہارا دل گھبرا رہا تھا جو تمہارے دل کی گھبراہت جانتا ہے وہ تمہارے دل کے علاج کا طریقہ بھی جانتا ہے میں لہجہِ علی میں اس لیے بولا کہ تمہارے دل کو سکون ہو جائے عزیزوں میرے دوستوں اگر لہجہِ علی سے مرسلِ آدم کے دل کو سکون ملتا ہے تو ذکرِ علی سے شہنِ والوں کو سکون ملتا ہے عزیزانِ گرامی پیغمبر کو روایتیں کہتی ہیں پیغمبر کو بار بار دو بار تین بار روایت سات بار تک کی ہے پیغمبر واپس ہوئے پلٹ پلٹا پلٹا کے پیغمبر کو آواز دی خدا نے میرے حبیب ولایتِ علی بھول نہ جانا میرے حبیب ولایتِ علی بھول نہ جانا میرے حبیب ولایتِ علی بھول نہ جانا عزیزوں میرے دوستوں جب میرا نبی کم سے کم تین مرتبہ پلٹایا گیا ہے ولایتِ علی یاد دلانے کے لیے تیک مرتبہ تو عمت کو پلٹایا ہی جائے گا عزیزانِ گرامی بس آخری فقرہ دنیا فضائل dependency اور آپ حضرات کی زحمت تمام مشورہ اور آپ حضرات کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا آخری فقر ہے جو کہنا چاہتا ہوں اللہ اور لہجہ علی کی حضمت اللہ اور لہجہ علی کی حضمت کہ لہجہ علی میں پوری تاریخ میں بس تو ہی ذات بولی ہے یا عرش پر خدا بولا ہے یا زمین پر زینب بولی مولای کائنات خدا نے اپنے درمیان اپنی ذات تک اپنے تقرب تک اپنے تقرب کے لیے پہنچانے کے لیے ایک ایسا وسیلہ بنایا کہ جو خود بھی معصوم ہے اولادیں بھی معصوم ہیں یہی نہیں بلکہ اس کی ولایت بنیادی شرط بن گئی نہ تنہا اسلام کے لیے نہ تنہا ہمارے ایمان کے لیے پیغمبر اسلام کی تئیس سالہ خدمات کے لیے اللہم تفال فما پلگت رسالتہو میرے پیغمبر اگر تم نے ولایت علی نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب تم نے رسالت کا کام انجامی نہیں دیا بنیادی اعتبار سے دیدانے گرامی لہذا علی کو وسیلہ بنایا ہے اس لیے کہ خدا یہ کہنا چاہتا ہے مجھے پہچنوانے والے مجھے پہچنوانے والے عرب کے چروہوں کی اولادیں مجھے نہیں پہچنوا سکتی ہیں مجھے پہچنوانے کے لیے مولود حرم چاہیے سبار دوش رسول چاہیے جبریل کا استاد چاہیے خیبر کا فاتح چاہیے خندق کا کل ایمان چاہیے غدیر کا مولا چاہیے مولا المبالیان چاہیے خواجاؤں کا خواجہ چاہیے آقاوں کا آقا چاہیے سیدوں کا خردار چاہیے یعنی غالب گلے غالب مولانا علی ابنہ ابھی طالب چاہیے غاہ آقا Action غلچہ 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 غل специinals غلچہ غلبل غل بích بات زیادہ غل 결ین غلچہ 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 عزیز آنے گرامی آخری جو چند باتیں آپ لوگوں کے حوالے کر کے زحمت تمام کرنی ہے یہ مسجد جہاں آپ بیٹھے ہیں خدیج جلدر کبرا کے نام سے یہ پرانی جگہ ہے اس جگہ کی پہلی مسجد جو تعمیر کرائی تھی یہاں کے بزرگوں نے خود ہمارے کنوینر جناب فومی میاں کے دادا سغیر صاحب تھے شپیر صاحب تھے ہمارے نواب حسن صاحب ہم لوگوں نے نواب پڑھ کے اببا کے نام سے علاقے میں یاد کرتے تھے اس کے علاوہ اور بھی یہاں کے بزرگ حضرات تھے جن لوگوں کی کشیوں سے سید صاحب تھے ان لوگوں کی کوششوں سے یہاں پر پہلی بار مسجد بنائی گئی تھی اس مسجد کی پہلی سنگ بنیاد سرکار اضاف الملت اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ شریف نے رکھی تھی یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے مالی تعاون سے بہت زیادہ تعاون کر کے وہ مسجد بنوائی مسجد بہت شیدہ ہو گئی اس کے بعد یہاں کے نوجوان اٹھے بزرگ حضرات اٹھے اور گاؤں والوں نے اپنے ان کی جیب سے جو ہو سکا اپنی طاقت سے بڑھ کر کے دے کر اس مسجد کو تعمیر کیا اس قائفلے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں موجود ہیں بستی میں موجود ہیں میں ان کے نام تو نہیں لوں گا البتہ اس شب میں یہی دعا کروں گا اللہ ایسے اللہ کے میز بانوں کو خود اللہ اپنے میز بانوں کو زیادہ سے زیادہ صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے ان کی رزق میں برکتیں اتا کرے اس بستی کو ہمیشہ موالیان آل محمد سے آباد رکھے اس بستی کو ہمیشہ آداداران حسین سے آباد رکھے اس میں سر فہریس جس سے آدمی نے بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کہ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہر آیا وہ ہمارے جناب مرہوم ہو گئے اور مرہوم کہتے ہوئے بھی ہمیں دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جناب علمدار حسین صاحب جنہیں ہم نمو بھائی کے نام سے اور پورا علاقہ انہیں نمو بھائی کے نام سے یاد کرتا اور جانتا تھا اور بڑی کوشش کی انہیں نے مجھے فون کیا تھا کہ سب سے پہلی بنیاد سرکار زفر الملت نے رکھی تھی ہم لوگ چاہتے ہیں آپ سرکار شمیم الملت سے وقت لیں اور اگر ان سے وقت نصیب نہ ہو تو اس مولانا ضمیر الحسن صاحب کو دعوت دیں میں نے پہلا ہی فون بجائے سرکار شمیم الملت کو کرنے کے ضمیر صاحب کو کیا ضمیر صاحب نے کہا میں خالی ہوں وہ آئے میرے ساتھ اس ناچیز کے ساتھ مولانا ضمیر الحسن صاحب نے اس کی بنیاد رکھی بنیاد رکھنے کے بعد بڑی تیزی سے یہ کاف جلا یہ قافلہ بڑھتا رہا یہاں تک کی یہ مسجد جس کے سائے میں آپ بیٹھیں ایک آلی شان مسجد آپ کے سامنے ہے جس میں آپ نے پچھلے سال بھی جشن کیا تھا اس سال بھی کر رہے ہیں اب ظاہر سی بات ہے یہ جشن کا موقع ہے ان بزرگویں کی روحیں بھی آئی ہوں گی جنہوں نے پہلی بار مسجد کی بنیاد ڈالی تھی ان کے بعد جو مرہوم ہو چکے اور اس مسجد کے آگے بڑھایا اس مسجد کی بلڈنگ سرے نو تعمیر کیا ہے ان کی بھی روح آئی ہوگی لہذا آپ حضرات اپنی خوشی میں انہیں شاد کیجئے اپنی خوشی میں انہیں خوش کیجئے لہذا میری گزارش ہے اس سے پہلے ایک بات جو کہنے کی وہ یہ کہ میں گزارش کرتا ہوں اپنے انانسر عزیز بھائی جناب نیر جلال پوری صاحب سے کہ ان کا نام ہم لوگ بہت غلطی کرتے ہیں بس نیر ہی یاد رہ جاتا ہے ہمارے بہتی عزیز اور بہتی قریب بھائی ہیں جن کی میں اور جبکہ ان کے مزاج سے بھی میں واقف ہوں مگر میں اپنا ایک فریضہ انجام دینے کے لئے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ شورہ اکرام سے گزارش کریں ہماری یہ بستی الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ متحد ہو کے رہتی ہے اداداری کرتی ہے اور آپ کے فرشے مسرب پر وہ دوسرے بھی مسلمان برادران آتے ہیں کوشش یہ کریں کہ ایسے اشعار اور ایسی باتیں نہ ہو جس سے کی دوسرے ہماری کسی بھی اسلامی بھائی کو کے دل کو تکلیف پہنچے فضائل آل محمد ایک اٹھا کرنے کا نام ہے دور کرنے کا نام نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ میری گزاریش ہے آپ حضرات سے ایک مرتب سورہ ہم تین مرتب سورہ توحید کی تلاوت فرما کے وہ بزرگ حضرات اس بستی کے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اس مسجد میں ہر اعتبارت انہوں نے حصہ لیا تھا بالخصوص بادوالوں میں جناب علمدار حسین یعنی نمو بھائی مرمون کی روح کو عیسال فرما کر کے آپ حضرات ان کی روحوں کو شاب کریں اور اپنی اس جشن مسردت میں بھی شریک کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ